امیران خان کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی امران خان زندہ بات اور پائندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان ایک اچھا انسان ہے اور اسپیشلی اس ملک کے لیے ایک آنسٹ انسان ہے کیونکہ ہم نے سارے لوگوں کو دیکھا ہے تجربہ کیا ہے سب لوگوں کو پیکٹیکل سے گزرا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو ان کی حکومت کنٹینیو ہوتی جیسے طیب اردوگان کو دیکھیں وہ تین دفعہ صدر بن چکا ہے اپنے ملک کے لیے وہ خیرخواہ ہے اس کے لیے ماندار ہے اس کے لیے اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان معیشت کے لیے بنا نہیں ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اس لیے یہ کلمے کی تکمیل کے لیے بنا ہے اور جو کلمے کی فیور میں کھڑا ہوگا جو کلمے کی تکمیل کے لیے کوشش کرے گا جو کلمے کے لیے لڑے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کوئی ہو اس حوالے سے ہمیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے بندہ وہ عمران خان ہے باقی یہ دونوں جو ہیں یہ امریکہ کے پالتو ہیں حقیقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں آ گیا تو وہ ملکہ آپ کو سمجھ لے گا دیکھیں ساری دنیا دیکھیں ساری دنیا عمران خان کے حوالے سے اپنے اپنے نظریہ رکھتی ہے اور اسے اپنا حق ہے ٹھیک ہے اپنے سوچنے کا طریقہ ہے لیکن صداقت یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ جو چوروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر وہ چور ہوتا تو چوروں کے ساتھ کھڑا ہوتا اس سے پہلے جو لوگ اس سے پہلے جو لوگوں نے یہ کام کی ہیں کیا وہ نظر نہیں آتے عوام کو جو پہلے نواز شریف کے دور کے اندر ہوئے زرداری کے دور کے اندر ہوئے میں عمران خان کو اس لیے فیور کرتا ہوں عمران خان نے اسلاموفویہ کے خلاف یونائٹیڈ نیشن کے اندر سر آپ پہلے کیسے پارٹی میں دے میں پہلے نواز شریف کو فیور دیتا تھا جی ہاں ٹھیک ہے اور تقریباً پانچ سالوں سے میں نواز شریف کو بالکل فیور نہیں دیتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے سری وجہ یہی ہے کہ ہم نے کرپشن دیکھی بس کنٹینیو کرپشن دیکھ رہے ہیں نا ایک دفعہ تو نہیں ہوتا ایک دفعہ تو نہیں ہے نا ہم کنٹینیو کرپشن دیکھ رہے ہیں زرداری آتا ہے تیری باری میری باری دونوں نے اپنی باری بنائی ہوئی ہے اور ہمیں بے وکوف بنا رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ